نمشکار میں ہوں آپ کا امیت کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں ویجے کیسری نیو چینل میں اس سمیں موجود ہوں ڈسٹرک پار کانسل میں یہاں پر ڈسٹرک کورٹ میں پنچکولا میں میں ابھی موجود ہوں اور پورا معاملہ کیا ہے اس سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کیونکہ میں آپ کو ہم جو معاملہ بتانے جا رہے ہیں وہ چناو سے جڑا ہوا معاملہ ہے جو پنچکولا کے اندر ابھی آپ نے دیکھا کہ دو سے تین مہینے پہلے ابھی نگر نگم کے چناو ہوئے تھے وہیں آپ کو ہم معاملہ بتا دے کہ وار نمبر دو کے جو کینڈیڈیٹ تھے بی جے پی کینڈیڈیٹ سوریش ورما ان کے اوپر جو ہے ایک کمپلینٹ درج کی گئی تھی چناو سے پہلے اور اس میں بتایا گیا تھا کہ ان کے اوپر کافی کرمنل ایکٹیوٹیز کے چارجز ان کے اوپر جو ہے لگے ہوئے تھے تو اس اس معاملے میں آگے کیا کاربائی چل رہی ہے اس بارے میں ہم معاملہ پورا کیا ہے دینیش کمار جانگرہ جی ہمارے ساتھ یہاں پر ایڈوکیٹ جو ہیں جڑے ہوئے ہیں ان سے ہم پورا معاملہ جاننے کی کوشش کریں گے نمشکار سر نمشکار امیج جی سر پورا معاملہ بتائیے شروعات سے کچھ اور اس کے بعد آگے کیا کاربائی چل رہی ہے اس معاملے میں تھوڑا اس کے بارے میں بریف کر کے بتائیں سر میں امیج جی آپ کو تھوڑا سا ڈسکائب کر دیتا ہوں امیج جی یہ جو وار نمبر دو کا الیکشن ہے وار نمبر دو کے الیکشن میں دو کنڈیڈیٹ تھے سر جو امیج جی یہ جو الیکشن پیٹیشن جو دائر ہوئی ہے اماندت شرما جی کی طرف سے یہ وار نمبر دو کا الیکشن چیلنج کیا ہے ہم نے اس میں دو ہی کنڈیڈیٹ تھے سریش کمار ورما اور اماندت شرما جی سریش کمار ورما جو ہیں وہ بی جی پی کنڈیڈیٹ بی جی پی پارٹی سے تھے اور اماندت شرما جو ہیں وہ کانگریس پارٹی سے ہیں ان میں لاسٹ میں جو سیچویشن آئی یہ سریش کمار ورما کے اگینسٹ ایک ایف ای آر لوز ہے کنڈیڈیٹی کی رادر میں کہوں کہ تھیفٹ تھیفٹ کی ہے وہ تو اس کے بعد میں جب تحقیقات کی گئی پتا چلا ہمیں جب چناو میں نومینیشن فارم فیلپ کرنا ہوتا ہے نومینیشن فارم جب ہم فیلپ کرتے ہیں تو سم We have to disclose in that form and one of the information is to be disclosed with regard to the pendency of any criminal case Us column mein pendency of criminal case mein جو بتایا گیا وہ یہ تو بتایا گیا سوریش کمار ورما کی طرف سے کہ ایف ای آر ایک لوز ہے ہے. No doubt they have disclosed. Okay. What they have concealed from the state election commissioner. جو sections جس section میں جس دھاراؤں میں وہ فر لوز ہے وہ رجسٹڈ ہے کیس. وہ دھارائیں نہیں بتائی گئی. اور جو دھارائیں بتائی گئی. اس میں وہ کیس رجسٹڈ ہے ہی نہیں. تو آپ نے اس بارے میں وہاں پہ complaint کوئی جب آپ کو پتا چلا اس معاملے میں. جب ہمیں پتا چلا عمید جی تو ہم نے ایک complaint جو ہے میں نے خود جو ہے complaint ADC جو اس وقت returning officer appoint ہوئے تھے. ان کو بائی hand دی اور اس میں بتایا میں نے specially کہ کیا انہوں نے concealment کی ہے اور کیا انہوں نے wrong information اس فرم میں fill up کر دیا ہے. in spite of that they have not taken any action on that complaint. اس کے بعد میں state election commissioner کو بھی ہم نے apply کیا. اس کے بعد میں DCP کو بھی apply کیا. DCP پنچکولا کو to register an F.A.R. against these persons. تو اب یہ ساری situation ہونے کے بعد ایک ہمارا ہریانہ municipal corporation act 1994 ہے. اس کے تحت جو ہے ہمیں جو legal remedy provide ہے وہ election petition ہی provide ہے. تو جب election ہو گیا. اس کا result آ گیا. result announce ہو گیا. چھیک ہے. اور سوریش کمار ورمہ جی کو جو ہے نا winning candidate گھوشت کر دیا. وہ اس سامنے موجودہ پارشد ہے جی. موجودہ پارشد ہے وہ. وہ. نو ڈاؤٹ. تو پرنتو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دی نومینیشن فارم ہی غلط ہو تو ان کا پارشد بننا بھی غلط ہے. ان کو اسی وقت نومینیشن فارم ریزیکٹ کر دینا چیئے تھا. اور ہمارے پارشد کر دینا چیئے تھے. اب سیچویشن آتی ہے کہ election petition ہم نے دائر کی ہے. election petition سپیشلی دو گراؤنڈ ہیں سر. سپیشلی. there are many other گراؤنڈ. تو اس میں one of the ground جو میں آلڑی بتا چکا ہوں. کہ نومینیشن فارم میں دونوں کام کیے گئے ہیں. wrong information بھی دی گئی ہے. اور جو information دینی تھی اس کو conceal بھی کیا گیا ہے. دونوں ہی باتیں اس چیز کو indicate کرتی ہیں کہ nomination form جو ہے cancel ہونا چاہیے تھا. جو کی اس وقت کے returning officer کو کرنا چاہیے تھا. اور انہوں نے نہیں کیا. ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے کوئی راجنیتک دباو رہا ہو. اس کا میں جو انا کھلا سا یا نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ on record کی باتیں نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ سر ایک Supreme Court Honorable Supreme Court of India کی guidelines ہیں. Honorable Supreme Court of India انہوں نے کچھ guidelines دی ہیں. issue کیا ہوا ہے. کہ یہ یہ steps جو ہیں. اس وقتی کو لینے ہی لینے ہیں. اس پارٹی کو لینے ہی لینے ہیں. جس پارٹی کے candidate کے against کوئی بھی criminal case registered ہے. ان میں سے ایک جو ایک یا دو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو directions Honorable Supreme Court of India نے دی ہوئی ہے. ایک یہ direction ہے. فرسٹ جو direction ہے وہ یہ ہے. کہ کوئی بھی candidate جس کے خلاف کوئی criminal case registered ہے. اس کو اپنی یہ information ایک تو وہاں ان کی جو پارٹی ہے candidate کی وہ ان کو بھی مطلب ایک یہ بھی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں. یہی میں کہہ رہا ہوں. کہ ایک تو ان کو اپنی پارٹی کو بتانا ہے. فرسٹ جو ہے. پھر سیکنڈ ہے کہ یہ candidate کی. کمپلسری ہے candidate کو. کہ وہ یہ information اکھبار میں چھپوائے گا. اکھبار میں چھپوائے گا. اور وہ بھی ایک بار نہیں سناب. تین بار. کس میں. لوکل سرکولیٹڈ نیوز پیپرس میں. جن کا بھاری سرکولیشن ہو. یہ ورڈ بھی استعمال کیے ہوئے ہیں. سپریم کوٹ آف انڈیا نے. جن کا کی جیادہ سرکولیشن ہے. ان کو اس سرکولیٹڈ نیوز پیپر میں. وہ information دینی ہی دینی ہے. یہ انیواریا ہے. دوسری جیسے امیج جی آپ کو بھی پتا ہے. کہ جو پارٹی ہے. جس نے ٹکٹ دیا ہے. وہ پارٹی بھی لوکل سرکولیٹڈ نیوز پیپر میں. وہ information دے گی. اور اپنی website پہ بھی ڈالے گی. کہ ہمارے candidate کے خلاف. یہ یہ. جو cases ہیں. وہ registered ہیں. پرنتو ایسا کا کچھ بھی نہیں کیا گیا. نہ ہی candidate نے بتایا. سوریش کمار ورما نے بتایا. کسی بھی لوکل سرکولیٹڈ ڈیڈ وہ نیوز پیپر میں. کسی طرح کی کوئی فرمیلٹی جو نہیں کی گئی. کسی بھی طرح سے نہیں کی گئی. تو ابھی کیا اس کے اندر کچھ بتائے سر ابھی کہاں کہاں تک پہنچا ہے یہ معاملہ اور آپ کے کن کن کے ساتھ باتچیت ہوئی ہے. اس کے بعد میں سر عمی جی یوں ہے کہ ہم نے یہ election petition دائر کی. میں آپ کو موٹے موٹے بتا چکا ہوں. دائر کرنے کے بعد جو فرسٹ ڈیٹ ہماری لگی تھی سر. وہ 12 جنوری 2021 تھا سر. On that day the honorable court ہم election tribunal بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے جو ہے notice جاری کر کے ان کو بلایا تھا. ڈیٹ جو دی گئی تھی notice جاری کر کے وہ 28th january 2021 تھی. somehow on 28th جو court ہے وہ court was not holding at that day. thereafter date was fixed 1st march 2021. پرنتو since ہم نے اس election petition میں interim relief بھی claim کیا ہوا ہے کہ چونکہ اتنی بڑی illegality commit ہوئی ہے. on the part of the administration as well as on the part of the respondent respondent سوریش کمار ورمہ. تو انٹیریم relief ہم نے یہ مانگا ہے کہ سوریش ورمہ جی کو جب تک یہ pendence یہ جو اپنی election petition ہے اس کی pendency رہتی ہے. تب تک وہ as a پارشد کام نہ کریں. یہ ہم نے court سے انٹیریم relief کی prayer کی ہوئی ہے. اسی لیے ہم نے جب انٹیریم relief کی prayer تھی تو ہم نے ایک application لگائی ہے کہ اس کی جلد سنوائی ہو case کی ایک march تک اس کو آگے نہ لے کے جائیں. اس application میں ہماری بات کو مان لیا گیا ہے اور پہلے ڈیٹ جو اپنا دی تھی اس application میں وہ دی تھی 10 دو. ٹھیک ہے 10th of February and now it is fixed 17th of February 2025. تو 17th February پہ اس لیے رکھوائیا تھا کہ جو criminal case کا trial چل رہا ہے وہ trial بھی 17th فبری 2020 کو فکس ہے 21 کو فکس ہے تو most probably all the respondent would come on that day and we will pursue our application for interim relief ہم پریئر کریں گے کوٹ سے کہ آگے سے سریش کمار ورما as a پارشد کام نہ کریں جب تک یہ ہماری election petition پینڈنگ ہے تو ابھی میں ستارہ تاریخ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر کوٹ کے کیا آرڈرز آتے ہیں وہ کوٹ کے اوپر ہے ہم اپنی ساری کی سارے گراؤنڈز ان کو بتائیں گے کوٹ کو یہ سیچویشن جیسا کہ ابھی دینیش کمار جانگرہ جی نے بتایا کہ ابھی ڈیٹ جو ہے پہلی جو ان کی ڈیٹ تھی بارہ ایک دوزار اکیس کی ڈیٹ تھی اس کے بعد تاریخ جو ہے جد شاہب کی طرف سے آگے بڑھتی گئی اب جو لاسٹ تاریخ دی گئی ہے ابھی ستارہ تاریخ کی جو ہے ستارہ فروری دوزار اکیس کی ڈیٹ ہے اس ڈیٹ میں دیکھتے ہیں کی ججمنٹس کیا نکلتی ہیں کیا آرڈرز نکلتے ہیں تب تک وہ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں میں آمیت کمل صحیح ہوگی سورستری پاٹی کے ساتھ نمشکال